السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین شفی المزنبین وحاتم النبیین الى یوم الدین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ وتبارک فی کلامه المجید والفرقان الحمید وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَاكِنْ لَا تَشْعَرُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامی القریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اللہ تعالی کی حمد السلام برگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدی درود پیش کرنے کے بعد اس محفل کے اندر ایک عظیم شخصیت جو طارف کے موتاج نہیں ہے پس بانِ احل سنت مبلغِ اقائدِ احل سنت مبلغِ اسلام حضرت علامہ زفر ممود مجددی فراشی صاحب مددز الہلالی وطاریقِ احل سنت کے بانین حضرت علامہ سید وحید شاہ صاحب دیگر میرے مصلق ہم سفر ہم منزل علماء کرام نادخان حضرات آج کے یہ تقریبِ سعید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت اور آپ کا وہ پاکیزہ کردار آپ کے سامنے علماء کرام بران کریں گے دعا فرمائیں کہ اللہ اچھا بادر خواہوں جو جنہوں نے بیان فرمانا ہے جن کا خصوصی خطاب ہے مجھے علم نہیں تھا حضرت علامہ سلیم تعبانی صاحب جو خصوصی خطاب فرمائیں گے اور اپنے موائزِ حسنہ سے خوصورت مواز میں آپ کو نوازیں گے بہرحال مجھے مقصد سے مقصد کے لئے دعا ہیا ہے زندہ حق از قوت شبیری اس زندہ حق از قوت شبیری اس باطل آخر داغ حسرت میری اس عزیزان قدر حضرت امام عالی وقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں افرات و تفریز سے محفوظ رکھے ہمارے اسلاف اولیاء کاملین جن کی زنگی کا کردار نمود و نمائش جیلی پین سے بلکہ شفاف رہا ہے سلاسل اربع کی روحانی شخصیات جن کے اقائد کو تسلسل اقائد کو تسلسل پر قرار رکھتی ہوئے ہم جو ہے الحمدللہ ہر سال مجد صاحب کی سرپرستی میں یہ کانفرنس مناتے ہیں جس کے بیانات افرات و تفریز سے بلکہ پاک ہوتے ہیں اور یہی جلسہ اولیاء کاملین کے وہ اقائد اور ان کا طریقہ کار اس طرح عمل سے جو ہے منائے جاتا ہے الحمدللہ کربلا کا جو واقعہ اور امام افرات و تفریز سے پاک کر کے وہ حقائق بیان کر دی جاتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت علی پورزون فراش تمام عذرات بڑے اخلاص سے اور بڑے خلوص سے یہ جلسہ مناقض کرتے ہیں برحال میرے دوستو عذر سیدنا امام وسیع رجی اللہ تعالی عنہ اور یزید آپ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی یہ نکتہ آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر ختم کرنا چاہوں گا نکتہ قابل غور ہے حضرت سیدنا امیر ماوی رضی اللہ تعالی عنہ جو قاتب وہی ہیں اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے وارے میں اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہ انہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں تمام صحابہ اکرام اس آیات اندر آ جاتے ہیں صحابہ کی عظمت کا انکار کرنا قرآن کی دلیل قطی سے انکار کرنا ہے ہم امام حسین کی محبت صدیق اکبر کی محبت میں رہ کر بیان کرنا چاہتے ہیں ہم امام حسین کی امام حسین کا مقام فاروق کی محبت میں بیان کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم قرآن اس آیات پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کی محبت یہ قرآن سے ثابت ہے یاد رکھیں میرے دوستوں امام حسین کی محبت اور بغز ابو بکر صدیق مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں یہ سادی سنی ذرا غوی سے ناخل لینا ابو بکر صدیق کی محبت اور امام حسین کی محبت یہ ایک ہے امام حسین کی محبت بغز عثمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں امام حسین کی محبت اور عثمان غنی کی جو ہے عثمان غنی کا بغت ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں امام حسین اس پر کرم نباد یا فرماتے ہیں جنہیں دل میں خلف رشیدین کی محبت ہوا کر دی یہ اولیاء کاملین لفظ میں نے کاملین کا ذکر کیا اولیاء کاملین کا قیدہ ہے ایک منطق جھارتے ہیں بڑا فلسفہ جھارتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہم تو سیدھے سیدھے لوگ ہیں حضور کو رہنمائی فرمائیں خواجائی شمسدین جالوی ہوا اس کی قدری ہے جس کا آخری لمح جو قدرہ ہے کہ اکتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا سایا نہیں تھا آپ چھتری لے کی چلت کرتے تھے حضور کی منظور نظر تھے فرمایا شمسدین اہلی بیت تم سے فیض مائیں سادات تم سے فیض مائیں شمسدین شالی رحمت اللہ نے اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں اے میرے بیٹو اے میرے مریدوں جس راستے پہ شمسدین شالی کہا ہے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے اس راستے پہ چلنا ہے ادھر دائیں مندک آئے گی بائیں مندک آئے گی بائیں پھل سپاہ آئے گا آگے پیچھ آئے گا یہ اولیاء کاملین نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ اسی منزل کی طرف جو جس منزل کی طرف ہم روان دعا ہیں تم دوستوں یہ اولیاء کاملین کا جو ہے ان کا سلسلہ بار جلسہ چل رہا ہے جو افرات و تفریز پاک ہے اس میں چربی زمان نہیں چلی جاتی اس میں منطق نہیں بیان کی جاتی ہے اس میں وہ ٹھوس تلائل وہ حقائق وہ عمر فاروق کی بشارت جو حضرت امام حسین کو آپ نے دی تھی فرمایا امام حسین میں تمہارا دامن بلکہ شیربانوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور آنے والے مستقبل میں ایسی خوش حفر دے رہا ہوں کہ اس بطن سے امام زین نابرین پیدا ہوگا جس سے حسینی خاندان کی بقا مقصود ہے یہ وہ امام حسین تھے جس کو امام عمر حروب رضی اللہ نے بشار دی تو برحال آخری نقطہ جو میرا تھا میں بیان کر ختم کر رہا جاتا ہوں امام حسین نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی میں بطور طالب علم تقریر کر رہا ہوں حضور تشریف فرمائیں رغمائی فرمائیں گے طالب علم کیسی ایسے کون سی وجوہ تھی کیا یزید کلما پڑنے والا نہیں تھا تو میں کہہ رہا ہوں سادے سنیو مندق سے پچھنا فلسفہ سے پچھنا حقائق کو تلاش کرو افراد و تفییر سے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگو اور افراد و تفیر سے ہمیشہ علیاء کاملین پناہ مانگتے رہے چاہے وہ اہلی بیعت کی شان ہو چاہے وہ صحابہ کی شان ہو چاہے اپنے مشہد کی شان ہو وہ بیان کرو کہ جو حق ہے اور حق بیان کرنا چاہیے یہی مشن امام حسین کا تھا تو کون سی وجوہات تھی کہ یزید کی ہاتھ پر اپنے بین تھی یزید کلمہ پڑھنے والا تھا یزید کی اندر یہ بھی خوبی تھی کہ وہ سخی تھا وہ ایک بہدر تھا وہ جو ہے بہت سی خوبی اس اندر تھی نماز بھی پڑھنے والا تھا لیکن اس کے باجود امام حسین رضی نے امام حسین رضی نے یزید پر تُو بیت کر رہا ہے وہ روحانی سلسلہ ہے اگر ایک بد کردار کے ہاتھ پہ امام حسین بیت کر جاتی چیلی صوفیاء اکرام کو موقع مل جاتا کہ امام حسین نے بھی بد کردار کی ہاتھ پر بیت کی ہے آپ نے دنیا والوں کو سکھایا میں دلات افریق کہ رہا لہو کتنی اُلٹی مندق ہے کول و فیر میں تضاد نظر آتا ہے سادھی ہو سنی ہو اولیاء کلا و کاملی نے ہمیں بتایا ہے تمہارے کول و فیر میں تضاد نہیں ہے ہم ہمیشہ اس جو ہے بد کردار شخص کی منزی کرتے ہیں کہ جو شریعت کی ہر شریعت کی حر سے چلنے گاتا تھا سنی اور سے توجہ کتیوں گا کتوں کے میلے میں چاہتا تھا بٹیرے اور تیتر اس کے بعد بہت سی خرابی اس کے اندر تھی لیکن آپ نے ہاتھ پر اس لیے بیعت نہیں کی کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس لیے بیعت جو ہے ایسے حسنی ہاتھ پر کرو کہ جو جو ہے تمہاری دل کی دنیا پدل دے یہی وجہ تھی کہ امام سید نے بیعت نہیں کی آنے والے وقت تک ثابت گیا ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے ہوں جو چائے نماز پڑھنے کے ساتھ جزید والا کردار بھی رکھ نہیں بیعت کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالی کا یہی فلسا ہے میں تمہیں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف زمان سے حسین کا نعرہ نہ لگاؤ زمان سے نعرہ حیدی نہ لگاؤ بلکہ علی رضی اللہ کا وہ کردار دکھاؤ امام حسین کا وہ کردار دکھاؤ آپ جنت کا سردار ہوں آنے والے مستقبل سے پہلے خبر بتا دی ہے اس کی باوجود تم ڈالر لے کے یہ دنیا کی مال و ذر لے کے تم نے اپنے مسئل کو بدل دیا کردار حسین مال اپنانا ہے یہ نہ ہو یہ دیدیو مال کردار ہو زمان پہ ہجاؤ سین کے نعرہ یہ کون سی منطق یہ کون سا نہیں میرے دوستو ہم زمان سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے دل کی پھلاس ہے ہم ان پاک ہستیوں کے جو ہے آستانوں سے تعلق رکھتے ہیں میرے کریم میرے مربی حضور زیال عمد بخاری شریف کا درل دے رہے تھے ایک تعلق برم نے سوال کیا حضور جو ہے دوسروں کے پاس بڑے دلائل ہیں ہم دلائل نہیں دے سکتے ہیں بتاؤ وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرے بیٹو خاجہ مندیم چشتی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے بابا فرنگین شکر کا دامن نہیں چھوڑنا تاجتاری گوڑا کا دامن یہ وہ اولیاء اولیاء ایک کاملین ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت کی صورت میں ملے ہیں یہی اولیاء ایک کاملین ہیں انہوں نے کانفرس کیسی منائی انہوں نے کربلا کے باگیا کیسے اس لیے انہی ہی کے نقشی کرنا پر امام حسین رجل اللہ تعالی عنہ کی جو ہے سیرت اور اس کا فلسفہ بغزی اسمان حب حسین بغزی مری فارو یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں کامل وہ مومن ہے جو اس دلیل قطی پہ دوار کرتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم زالق منخش ربا زندہ حق از قوت شبیری زندہ حق از قوت شبیری باطل آخر داخل حسرت میری حق کی پقا قوت شبیری باطل کے مقدر میں رسوائی ہے دیکھنا کہ تم حق پر ہو اور کون حق پر ہے باطل کیا ہے حق کی پقا قوت شبیری مزبر ہے وما توفیق الا باللہ الالی لزیم لا خلو لا قوة الا باللہ لزیم موسیقی